اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس ٹیک چینل اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ سولر پلیٹس کو کس طرح سے صاف کیا جاتا ہے اور سولر پلیٹوں کی کلیننگ کس طرح سے کی جاتی ہے تو دوستو زیادہ تر جو میں نے انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھی ہیں وہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں پانی کے ساتھ پانی کا اوپر فلو کر کے اس کے بعد اس کو کسی کپڑے کے ساتھ یا کسی بھی چیز سے صاف کر لیتے ہیں تو دوستو پانی ہے تو ٹھیک ہے پلیٹس کے لیے اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیتا ہے لیکن دوستو اس کا ایک نقصان ہے اس کا یہ نقصان ہے کہ اس کے نیچے یہ جو اس کے سائیڈ پر بورڈر ہے میٹل کا یہ بورڈر ہے یہ سارا یہ نیچے بھی ہے یہ تو دوستو جب پانی فلو ہو کے اس کے اوپر نیچے آتا ہے یہاں پر تو یہ ساری پلیٹس جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ یہ گلنا شروع ہو جاتی ہے اس کو زنگ لگی جاتا ہے تو جس کی وجہ سے میں تو آپ کو یہ ہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ پانی کے ساتھ اس کو صاف نہ کریں اور ایون اگر بارش بھی ہو جائے تو آپ اس کو خوشک کپڑے سے خود آ کے اس کو کلین کر دیں اس کو جو ہے نا اس کا پانی کو خوشک کر دیں اس کو ڈرائے کر دیں تاکہ یہ چیز جو ہے اس کو زنگ نہ لگے اور اگر اس کو زنگ لگ جائے تو اس کے نیچے جو لیئر ہوتی ہے اس کی کوٹنگ ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی جس کی وجہ سے اس کے سیلپس ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ بجائے آپ پانی ڈالنے کے یا کوئی اس کو گیلا کرنے کے آپ اس کو خوشک کپڑے سے صاف کریں اس کی ڈرسٹ خوشک کپڑے سے صاف کر کے اس کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیں اور میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ ویسے نارملی کپڑے سے صاف کر لیا کریں اور مہینے میں ایک دفعہ یا اگر آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے تو آپ کم کم آٹھ دن دس دن پندرہ دن بعد جو ہے نا اس کو اس آئل پینٹ کے ساتھ آپ کیا کریں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آئل پینٹ بے پا آئل پینٹ کی بوتل ہے پیور آئل پینٹ ہے آپ اس کی جواب پر مٹی کا تیل بھی یوز کر سکتے کوئی بھی ایسی چیز یوز کر سکتے جو زنگ سے بچائے تو اس بوتل کے ساتھ ویسے تو اوپر ایک نارمل ڈھکن لگا ہوتا ہے لیکن میں نے اس کے اوپر جو ہے نا یہ اس کا پریشر گن لگائی ہوئی ہے جو کہ ائر پریشر سے اس کے مویسچر بناتی ہے اس کے جو ہے نا پانی کو ویپوریٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا پلیٹس کے اوپر بلکل ایکول جو ہے نا وہ آئل پینٹ گرتا ہے مویسچر بن کے اور ضائع نہیں ہوتا تو چلیے میں اس کو صاف کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں صاف کرنے کے بعد ان کی لوگ آئل پینٹ کے ساتھ میں اس کو صاف کروں گا ویسے نارمل ہی آپ دو تین دن بعد یا ہفتے بعد اس کو ویسے خوشک کپڑے سے اس کو صاف کر لیا کریں اس کی ڈیسٹ وغیرہ کو اور اگر آپ کو جو ہے وہ آئل پینٹ آویلیبل ہے تو آپ اس کو پندھنا بیس دن بعد یا ایک ماہ بعد زیادہ سے زیادہ ایک ماہ بعد آپ اس کو آئل پینٹ سے صاف کیا کریں تو چلیے میں ویڈیو کو پاؤز کر کے اس کو صاف کرتا ہوں پھر میں آپ کو اس کی دوبارہ بعد میں دکھاتا ہوں کلین کرنے کے بعد اس کی لوگ جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ابھی میں نے خوشک کپڑے سے صاف کی ابھی میں نے آئل پینٹ سے صاف نہیں کیا تو یہ آپ ایک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ صاف کی پلیٹ ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ابھی بیسے کی بیسے ہی ہے تو چلیے اب میں اس کو ذرا اوئل پینٹ کے ساتھ صاف کر لیتا ہوں جو لیپ سائٹ والی ہے جی جی تو دوستو اس کو میں نے آئل پینٹ سے بھی صاف کر لیا اب دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی شائنگ آ جاتی ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ڈسٹ ویسے کی ویسے ہی ہے دوستو ایک بات کا اپنے خیال رکھنا ہے یہ جو اس کی نوزل ہے یہ یہ جب آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے یہ یہ اگر لوز کریں گے اس طرح سے اس کو انٹی کلوک وائز گمائیں گے تو اس کا پریشر جو ہے وہ اس کی تھو زیادہ ہو جائے گی یہ جیسا کہ میں آپ کا دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی تھو زیادہ ہوگی لیکن یہ مویسٹر نہیں منا رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائٹ کرنا ہے اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ یہ اس کا فلو کام ہو جائے اور یہ اس کو ایویپوریٹ زیادہ کرے اس کے پانی کے جو ہے ویپرز بنائی ہے دیکھئے اس طرح اس طرح سے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے تو چلیئے اب میں دوسری پلیٹ کو بھی ساف کر لیتا ہوں پھر آپ کو اس کی بھی ویڈیا بعد میں دکھاتا ہوں جی تو دوستو یہ دونوں پلیٹس اچھی طرح سے میں نے ساف کر دی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی سی کلین ہوئی ہیں بالکل ان میں کوئی بھی داگ دبا نہیں ہے دوستو اویل پینٹ کا ایک اور بھی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ زنگ سے بچائے گی دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی پرندے نے یا کسی اور چیز نے جو ہے پوپس وغیرہ پی وغیرہ یا کوئی اس طرح کی پرابلم ہے جا اس کے اوپر سیلیکون لگی ہے یا کسی بھی قسم کا داگ ہے تو وہ ایزیلی اس سے ریموو ہو جائے گا کیونکہ جب میں نے لی تھی تو اس کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جب میں نے یہ پلیٹس پرچیز کی تھی تو اس کے اوپر اس طرح کی لیمینیشن تھی اس طرح کی سیفٹی کے لیے انہوں نے لگائی ہو تھی لیکن اس کی گلو اور اس کا جو ہے وہ اس کی کیا اس کو کہنا چاہیے اس کا داگ جو تھا وہ اتر نہیں رہا تھا کیونکہ اس کے اوپر لیمینیٹ کیا ہوا تھا انہوں نے بلکل ساری تو وہ اتار دیں گے ویسے اس کا جو ہے نا تھوڑا سا نشان بلکہ کافی زیادہ نشان رہ گیا تھا اور وہ ساپ نہیں یہ ہی ہے کہ آپ اوائل پینڈ یوز کریں پانی نہ یوز کریں پانی سے یہ سائٹ کی جو ہے پروٹیکشن کے لیے انہوں نے لگائی ہوتی ہے یہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے سولر پلیٹس بھی ڈیمیج ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ اوائل پینڈ یوز کریں تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے امید کرتا ہوں آپ کا آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مزید مزیدار ویڈیوز جو ہے نا وہ مل سکیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ